السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس کے لئے جس حدیث کا اندخاب کیا گیا ہے اس کا موضوع ہے لوگوں سے نام آگنا بھی عظیم نیکی ہے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں بلا ضرورت قرض لے رہے ہیں اس سے لے لیا نہیں دیا اس سے لے لیا نہیں دیا لوگوں میں ایک طرح سے بدنام ہو جاتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ان کا معاملہ بگڑا ہوا رہتا ہے تو ایسی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس معنی کے موجود ہیں کہ ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے ضرورت جو پریشانی جو بھی آئے اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے وہی ہے غنی ہے اس کے علاوہ سب فقیر ہیں تو یہ حدیث جو ہے ابودعوت کی ایک ہزار چھے سو تیاریس انبر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس بات کی زمانت دے دے کہ میں زندگی میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ماغوں گا کسی سے سوال نہیں کروں گا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں آپ نے کس سے کہا یا اپنے غلام سے کہا غلام کو ضرورتیں ہوتی ہیں بہت سارے مسائل کس کام میں اس کے ساندھے رہتے ہیں ایک غلام ضرورت مند ہوتا ہے مالدار نہیں ہوتا زندگی کے بہت سارے مسائل اس کو پیش آتے ہیں صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں یہ بات جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تو میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں اس پر عمل کروں گا میں زمانت دیتا ہوں میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کروں گا جو بھی ضرورتیں آئیں گے اللہ ہی سے طلب کروں گا اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں فَقَانَ لَا يَسْأَلُ أَحْدًا شَيْعَا اس حدیث کو سننے کے بعد انہوں نے زمانت دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں کرتے تھے اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے عوف بن مالک علشعی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہماری تعداد نو یا آٹھ یا ساتھ تھی کہ اسی مجلس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب ہو کر کے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اللہ کی رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروگے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا صحابہ رسول بیان کرتے ہیں وَكُنَّا حَدِيثُ عَحْدٍ بِبَیعتٍ اور یہ وہ صحابہ اکرام تھے اس مجلس میں جنہوں نے ابھی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے صحابہ اکرام اللہ کے پیغمبر ابھی تو ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ابھی ہم نے جلدی اسلام قبول کیا ہے قَد بَعَانَكَ يَا رسول اللہ فیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیر دوبارہ وہی جملہ دور آیا کہ تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے ہم نے فیر وہی بات کی اللہ کے پیغمبر ہم نے بیعت تو کر لی ہے کس بات کی ہم بیعت کریں تین مرتبہ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تیسری بار جب آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے صحابہ اکرام کہتے ہیں قد بستنا ایدینا ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں کس بات پر آپ بیعت لینا چاہتے ہیں آپ کس بات پر بیعت لینا چاہتے ہیں ہم سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات پہلی بات تم اس بات پر بیعت کرو مجھ سے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے دوسری بات یہ کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو گے اس کی نافرمانی نہیں کرو گے انتتیعو وَأَسَرَّ كَلِمَتًا اور یہ جو آخری بات ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی آہستہ آواز میں کہی اس کے بعد آپ نے کیا کہا وَلَا تَسْأَلُوا اَنَّاسَ شَيْعَا اور لوگوں سے کچھ مانگو گے نہیں لوگوں سے کبھی سوال نہیں کرو گے انداز دیکھئے پہلی اور دوسری بات آپ نے بلند آواز سے فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرو گے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک و ساجی نہیں ٹھہرا ہوگے اور یہ کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو گے اور لوگوں سے کبھی سوال نہیں کرو گے تیسری بار آپ نے آہستہ یہ جملہ بیان فرمایا اس کے بعد آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ جماعت جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی ہم نے دیکھا ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ گھوڑے پر یا اونٹ پر سوال ہوتے تھے ان کا کوڑا نیچے گر جاتا وہ خود اتر کر اٹھا لیتے تھے یہ بھی نہیں کہتے کہ میرا کوڑا گر گیا ہے اس کو اٹھا کر کے میرے ہاتھ میں پکڑا دو آپ کتنے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں سے مدد لینا چاہتے ہیں آدمی کو خود اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے اپنا کام جہاں تک ہو سکے خود کرنا چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے اس سے متعلق کچھ آثار ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان تمع فقر بے شک لوگوں کی مال و دولت کو دیکھ کر لوگوں کے مال و دولت کو دیکھ کر حریص بننا لالچی بننا کی وہ مجھے بھی مل جاتا مجھے بھی دے دیتا یہ فقیری ہے اس سے فقر بڑھتا ہے آدمی کا فقر و فقہ لوگوں کے مانگنے سے اور لالچی بننے سے کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا حکیم ابن حضی اللہ انہوں کی بڑی مشہور روایت ہے دو تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا آپ نے دیا اس کے بعد کامیرے پاس رہے گا تو منع نہیں کروں گا لیکن یہ مال بڑا ہرا سرسبز و شاداب ہے میٹھا ہے سرسبز و شاداب ہے نفس کی بنیازی کے ساتھ جو لے گا اس میں برکت ہوگی اور جو حریص بن جائے گا کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اسی طرح سے شیخ علیہ السلام علیہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ اگر مخلوق میں آپ اگر مخلوق میں باعزت رہنا چاہتے ہو لوگوں کی نگاہوں میں معزز رہنا چاہتے ہو تو اپنی ضرورتیں لوگوں سے وابستہ مت رکھو یہاں تک مثال دیا شیخ علیہ السلام علیہ تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اگر آپ ایک گھونٹ پانی کا بھی آپ ایک گھونٹ پانی کے بھی لوگوں کے ضرورت متوقع رکھیں گے کہ لوگ ایک گھونٹ پانی آپ کو پلا دیں جس سے آپ ایک گھونٹ پانی کا بھی توقع رکھو گے اس کے نزدیک بھی آپ کی ویلو کم ہو جائے گی ایک گھونٹ پانی کی بھی توقع لوگوں سے نہ رکھو اپنا کام خود کرو اپنی ضروریات خود پوری کرو اسی طرح سے انہوں نے آگے بیان کیا کہ جتنی زیادہ بڑی ضرورت لوگوں سے وابستہ کرو گے آپ کی اتنی عزت کم ہوتی جائے گی جتنے زیادہ آپ لوگوں پر ڈیپینٹ رہو گے لوگوں کے نزدیک آپ کا مقام کم ہوتا چلا جائے گا اسی طرح سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ابو مان بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودی عالم تھے مسلمان ہو گئے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے اور اسی طرح سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے قعب الاحبار سے جو کی تابعی ہیں یہ بھی یہودی عالم تھے ملاقات کیا اس وقت جبکہ وہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے تو عبداللہ بن سلام نے قعب الاحبار سے سوال کیا کیا سوال کیا کہا کہ من ارباب العلم بہت اہم بات ہے غور سے سنیے گا انہوں نے سوال کیا عبداللہ بن سلام نے قعب الاحبار سے بھلا بتائیے اصحاب علم کون ہیں حقیقی علماء کون ہیں تو انہوں نے جواب کیا دیا الذین یعملون به جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں حقیقی علماء وہ ہیں جو علم پر عمل کرتے ہیں علم کے مطابق زندگی گدارتے ہیں اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہا کہ وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے علماء کے سینے سے علم غائب ہو جاتا ہے علماء علماء علم کو سیکھتے ہیں یاد کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں رٹھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کونسی غلطی ہے وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں سے علم نکل جاتا ہے تو انہوں نے کہا حرص اور لالچ جب ایک عالم مالداروں کی مال کو دیکھ کر لالچی بن جائے گا حریص بن جائے گا ان سے امیدیں رکھے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز علم کو ختم کر دیتی ہے لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات رکھو گے سلال کرو گے تو علم اٹھتا چلا جائے گے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محتاج رکھے کسی غیر کا محتاج نہ رکھے ہماری حاجتوں کو پوری فرمائے صدی سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو گئے صرف اللہ سے مانگو گے تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے اللہ کے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی سے نہیں مانگے گا میں زمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا دوسری بات ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی ضروریات خود پوری کر لینی چاہئے کسی بھائی پر کسی رشتے دار پر کسی دوسرے پر ڈیپینٹ نہیں ہونا چاہے کوشی چاہیے کرنی چاہے کہ اللہ ہم جو کچھ کمار ہیں ہماری جو بھی روزی ہے اللہ ہماری تمام کام و کوشی میں پورا کر دے یہ بہت بڑی جو ہے صفت ہے اہم صفت ہے تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس قدر عمل کرنے والے تھے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کس قدر جلدی کرتے تھے صحابہ نظر اللہ نے اسی وقت عہد کر لیا آپ کے سامنے کہہ دیا کہ اب میں کسی سے سوال نہیں کروں گا تو جیسے سنتے تھے عمل کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے اسی طرح سے اس سے صحابہ نظر اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت دی کہ جو بھی آدمی زندگی پر کسی دوسرے سے سوال نہ کرے میں زمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت دے گا یا وہ جنت میں داخل ہوگا اور انہوں نے اسی وقت عہد کر لیا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری تمام ضروریات کو پوری فرما ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے کنڈیشن میں نہ رکھ ہم خود اپنے کمائی کے اپنے لئے کافی سمجھیں ہماری رسک میں روزی میں برکت عطا فرما ہر طریقے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف و معامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا